ساجد جوکیو صاحب نانگ نویندیں بچی ہی درمت پیر ہی تینی جو ڈیر جن جنہ گر جلائے ہو سائیں بڑی مہربانی پیری تاؤں شکر گزار آئے ہیں تاؤں جو انہوں ساں گدو گدے جو کو بجٹ بنائے ہو گئے جہاں میں آؤ چیئرمن بلاول بھٹو صاحب جو آسپالی زرداری صاحب جو کو چیئرمن جو عدی فریال جو خصوصا آؤں سی ایم سن صاحب جو انہوں کے مبارک بات دین دو سے جن ہمیشہ بجٹ بنائیں دے ہیں آؤں بہ ہزار بکھان وٹھی ایم پی تھی اندو یہ مجھو ارنوں بجٹ آ جو کو بجٹ پیشتی ہوئی ارنوں بجٹ ارنے بجٹ میں آیا تو سمجھا تو آجو یہ دوست جڑے طریقے سا آیا محمدو جو کو تواں گال کئی تا ہنمیں تواں با سی ایم صاحب با گال کئی آؤں صرف دوستان کے یہ چوندوس تا مکھے پینجے زلے تے تا گالانوں ہو آئے گالانوں دوستان پینجے زلے تے چوتھا ملیر زلو جو کو پاکستان پیپلز پارٹی ہو گھڑا آؤں انہ دوستان کے ضرور چوندوس تا آؤں دوستان کے ضرور چوندوس تا چوندھا کراچی جے اندر کم نتھو تھیے کراچی جے اندر جترہ کمتھین تھا وہ کم آؤں سمجھا تو بین زلن جے اندر جترہ کمتھین اہنن کے کراچی اندر ٹیمتے یا تھی اچھے جدے اہنن کے خبرہ تا ہانے اسان جو چپٹر کلوز تھی انوارو آئے اے ہانے اسان کے مانو ہوا موٹ نتھا دین اے جڑے طریقے اسان یہ پہری اندھا ہوا گن پوائنٹن تھے ہانے وہ گن پوائنٹن تھے اچھی نتھا سکن جے کو ہنن جو لیڈر الطاب حسین صاحب جے کو وہی کرے لنڈن جے اندر جڑے طریقے اسان جی پاک آرمی جے کی دنیا جی بہترین آرمی ہے انہیں جے خلاف جڑے طریقے اسان گلیز زبان تو استعمال کرے اے ہوں راتوں رات جڑے طریقے اسان پانچی جے کو اہم کیوں پاکستان بنائے ہوئے رہے ہیں آؤں سمجھا تو ہنے بک ٹے گروپ انہنن جا اے انشاءاللہ تعالی یہ اٹھا گروپ تھی اندھا چوتہ انہن جڑے طریقے اسان ظلم انہ کراچی جے اندر انہ سندھ جے اندر کہو یہ ظلم آؤں سمجھا تو تو یہ لکھو چھپیو کیخواب کونے کو جڑے طریقے اسان ہیتے جہ کی ماں ہوں ودوا کے ہوں وہی ہوں جڑے طریقے اسان ماں جا نوجمان پٹنن کسیا جڑے طریقے اسان ہیتے جلن و ستم کے ہوئے ہو اسان مگا یادا جڑے اسان کراچی شہر جے اندر اندھا ہوا چی تنہیں اسان گیا خبر کان ہوئی تو اسان لائے واپس ویندہ چی یا اندھا بیندہ چی مگا یہ افسوس تھا چومن تو پھائے تہی چومن تھا تبین زلن جا مانوں پاکستان پیپلز پارٹی جے اندر اسان ہمیشہ عزت نے اردو سپیکنگ پڑیا لکھیا جاکہ نوجوان انہیں ہنن تباہ کیا آؤ سمجھا دو ثقافتی قوم ہے اردو سپیکنگ اردو سپیکنگ ہاں سمجھیویا انہیں جے سیاست کا انہیں جی تیصف والی جی کی سیاست آئے وہاں سیاستان نہ لندی نہ لندی وہاں تیصف والی سیاست ہنہ وقت اردو سپیکنگ پڑیو لکھو زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن پو کرے یہ چمندہ تپانی نہ تھو ملے اٹھ ہزار وارٹر بورڈ یہ اندر دہشت گرد ہنن اپائنڈ کیا اٹھ ہزار دہشت گرد ہنن اپائنڈ کیا اے وہ دہشت گرد جاکہ والمینے بھی نن جان انجنئر بھی نن جان آپ بیٹھ جائیں میں میں ان دوستوں کے لیے ایک شیئر کہوں گا کہ پہلے میرے گھر میں آ کر مجھ کو قتل کریں اور پھر میرا سوگ منائیں نامعلوم افراد اور یہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ کون لوگ ہے اپنی سپیچ کی سننا چاہیے سننے کا اندر ان کے اندر ہونی چاہیے کہ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے بات کرو اور پھر سنو جس طریقے سے یہ لوگ اپنے لوگوں میں جانے کے لیے صرف یہ کر رہے ہیں ابھی بھی ان کے کراچی کے بہت سارے کام رکھے ہوئے ہیں اگر یہ بیٹھتے ہیں تو میں بہت سارے کام گنوا سکتا ہوں ان کو اور اب اگر یہ جاتے ہیں میں ایزے وائس چیئرمن وارٹرپورڈ میں رہا تو اس کے اندر جب انہوں نے آٹھ ہزار لوگ ملازمین انہوں نے اپائنٹ کی اور آٹھ ہزار ملازمین وہ تین چار ایسے لوگ تھے جو میری آفیس کے اندر ایزے وائس چیئرمن ان کام کرتے تھے وہاں سے آ کر ایجنسیا ان کو پکڑ کے لے کر گئی کہ یہ دہشتگرد ہے اور تقریباً پانچ پانچ چھے چھے مرڈر ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اور آج وارٹرپورڈ کی یہ بات کر رہے ہیں اور وارٹرپورڈ پانی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چالیس سال تک گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں اور آج بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وفا کی گورنمنٹ میں تین وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور چالیس سال تک دہر میں رہے ہیں یہ لوگ اور آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم سندھ کراچی کو صبح بنائیں گے کبھی پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں اردو سپیکنگ ان کو سمجھ گئے ہیں جو پڑے لکھے اردو سپیکنگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں ان کو کہ ان کی سیاست کو سمجھ گئے ہیں ان لوگوں کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ صرف کومپرچی کی بات کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان اگر اردو سپیکنگ کو ہوا ہے اپنی کمیونٹی کو اگر ہوا ہے تو ان سے ہوا ہے کیونکہ پڑی لکھی قوم تھی اچھے اچھی جاؤس میں تھے آج دسویں نمبر پر کراچی یورسٹی ہے اور اینڈی یورسٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب انٹریئر سندھ کے لوگ یہاں پر آتے تھے بچے آتے تھے پڑھنے کے لئے مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ ان کو یہاں ایڈمیشن نہیں کرنے دیتے تھے اب الطاب حسین جس طریقے سے کبھی گانے گارے ہوتے ہیں کبھی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی ایک مار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سائیکو ہو گیا ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں ظلم کیے جس طریقے سے نوجوانوں کو مارا جس طریقے سے یہاں دہشتگردی کی کہتے ہیں کہ کراچی جو نا دس سال پیچھے ہے بھی دس سال پیچھے کس نے کیا یہ تو آپ لوگوں کی دہشتگردی کی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے یہ دہشتگردیاں یہاں پر پھیلائی آپ لوگوں نے یہاں پر لوگوں کو مارا کسی کمیلیٹی کو نہیں چھوڑا ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ تعلق رکھتے ہیں ہمارے یہاں کوئی قوم ذات پات نہیں ہے ہمارے یہاں سارے بھائی ہیں آج وہ اردو سپیکنگ جو ہیں سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ روزگار دے گی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے گی تیفز دے گی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے گی اور اس کے علاوہ اور کوئی پارٹی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ گھن پائنٹ پر ووٹ لیے گھن پائنٹ پر شانست کی اور ایک چھٹکی میں ان کے دہشتگرد پورے سندھ کے اندر کراچی ہیدر آباز سکھر ٹنڈوالاہ اور مہیپوکھاس کو بند کرواتے تھے وہ دور چلا گیا وہ دور ابھی نہیں ہے ان کا کیونکہ یہ کریٹر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ان کے دہشتگردی کو ختم کیا اور آج لوگ سکون کی زندگی گزارتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ آٹھ نو بجے کے بعد شارہ فیصل کھالی ہوتا تھا شارہ فیصل کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی آج ایک دو بجے تک لوگ جاتے ہیں اپنے بچے لے کر اپنے بچے گھوماتے ہیں پڑاتے ہیں اور آزاد زندگی گزارتے ہیں تو یہ ان کی تھی سیاست یہ تھی ان کی یہاں پر دہشت کر دی تو یہ ساری چیز اب یہ کام کہتے ہیں کورنگی کورنگی کا راستہ ابھی بنا ہے کورنگی سے لے کر آپ کے ملیر تک وہ کورنگی ان کا ہی حلقہ ہے وہ وہاں پر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میمبر نہیں ہے شہید ملت روڈ کس نے بنایا انڈر پاسس کس نے بنایا یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا وہاں پر تو ایم پی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے میں نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے شہرہ فیصل وائیڈ روڈ کیا اس کے سیورے ہی ڈالی یہ وہاں پر کون سا پاکستان پیپلز پارٹی کا میمبر ہے وہ وہاں پر کام اور بہت سارے کام ہوئے ہیں بہت سارے اب سوٹ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے یہ تو کراچی شہر کے اندر ہے مگر ان کی سوچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہ نعرہ ہمارے ہیں آزادی کا ہم نعرہ ہمارے ہیں سندھ کو توڑنے کا سندھ ہماری ماں ہے سندھ کے طرف اگر کوئی آنکھ میلی آنکھ کے طرف دیکھے گا تو ہم رہ لی سکتے پاکستان پیپلز پارٹی آئیں آپ گلے لگیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کام کریں آپ کی جتنی بچید یہ نہیں ہے طریقے کا کہ آپ آئیں اور بات کریں اور پھر پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں یہ پیٹ دکھانے والی بات نہ کر کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کسی کو بھی مارا ہے کسی کے اوپر بھی وارک ہے پیٹ کے پیچے کی ہے تو پیٹ اب یہ پیٹ نہیں چلے گی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کام کرے گی کراچی ہمارا ہے کراچی کو ہم آن کرتے ہیں کراچی کسی اور کا نہیں ہے کراچی کے اندر رہنے والے پکتون ہو پنجابی ہو اردو سپیکنگ ہو سندھی ہو بلوچ ہو سب کا کراچی ہے کراچی کسی ایک فرد کا نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سارے مل کر ساری قومیتیں مل کر ہم کراچی کو انشاءاللہ ترقی دلوائے ہیں انشاءاللہ ترقی دلوائیں گے اب کہتے ہیں کراچی ستر فیصد ریوینیو یہاں پر دیتا ہے پھر کراچی ستر فیصد ریوینیو دیتا ہے تو کراچی تو دارالخلافہ سندھ ہے یہ تو آپ لوگ ہندوستان سے لے کر تو نہیں آئے یہاں پر کراچی یہ تو مہربانی ہے یہاں کے لوگوں کی کہ یہاں سے جب ہندو گئے تو آپ لوگوں کو یہ گھر بنگلے جو ہمارے سندھیوں نے جا کر بٹھایا وہاں پر تو آج آپ اس طرح بات کرتے ہو کہ ہندوستان سے جیسے آپ لوگ سیونٹی فور پرسنٹ کا سندھ سے گیس نکلتی ہے مگر آج بھی میں نے جو ٹی وی کے اندر دیکھا انڈسٹیاں بند ہو گئی ہیں سائے انڈسٹیاں بند ہو گئی کہ یہاں پر گیس بند کر دیا گیا ہے پہلے تو سردی کے اندر گیس بند ہوتا تھا آج انڈسٹیاں بند ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مل کر کیوں نہیں یہ بات کرتے ہیں وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹیاں تو ساری کراچی کے اندر ہیں وفاق کے اندر خود بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی کراچی کو امون کرتے ہیں کراچی تباہ ہو گیا ہے آج پوری انڈسٹیاں بند پڑی ہوئے ہیں پوری کراچی کی آپ پورکاسم سے لے کر پوری یہاں پر کراچی کے اندر آپ دیکھیں پوری انڈسٹیاں گیس نہ ہونے کے یہ بات ادھر نہیں کی میں نے کہا کہ یہ بات کرے گا یہاں پر گیس بند ہے وفاق گیس نہیں دے رہا ہے تو گیس بند ہے اور اس ساری چیزوں میں کے فور کی بات کر رہا ہے کے فور کا جو کام ہے وہ سندھ نے اپنے طور پر کیا ہے آپ وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تین سال کے بعد میں تو سلام پیس کرتا ہوں سی ایم سندھ کو جو جا کر وہاں پر اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں جا کر وہ بات کرتا ہے اور سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں میں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے میں اپوزیشن کے اندر بھی رہا ہوں گورنمنٹ کے اندر بھی رہا ہوں جس دن وہ نعرے مار رہے تھے یہاں پر اور نعرے نامراد نامراد تو آپ کا وہاں وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے جس نے پورے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے پورے پاکستان آج گریب لوگ چولا نہیں چلا سکتے آج آپ کی چینی مہنگیے دالیں مہنگی ہیں ہر چیز آپ کی مہنگی ہے جس دن بجٹ وفا کی بجٹ پیس کر رہے ہیں دوسرے دن پیول بڑھا دیا گیا جب پیول بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے آج اسٹل مل کے لوگ اسٹل مل کے اندر جو لوگ جو میرے ہلکے سے میرا ہلکہ ہے وہاں پر میں اسی ہلکے سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پر لوگ ہیں ان کے چولے بوجھ گئے ہیں جو اسٹل مل کے اندر آ کر ان لوگوں نے ان کے وزراء نے آ کر وہاں پر اگر تقریر نے کی کہ اسٹل مل کو ہم انشاءاللہ تعالی ایکسٹرینٹ کریں گے بھئی ایکسٹرینٹ کے بجائے آپ لوگوں نے تو اسٹل مل کو بند کر دیا سولہ ہزار اکڑ زمین ہمارے لوگوں کی لوکل لوگوں کی زمینیں ہیں سولہ ہزار اکڑ زمین کے اوپر یہ اسٹل مل شہید ذلف کارلی بھٹو نے پاکستان کو توفہ دیا جو آج یہ بند کر دیا گیا ہے آج ہزاروں لوگ جو ان کے چولے بوجھ گئے ہیں لاکھوں لوگوں کی لاکھوں نوکریوں کی بات کرتے ہیں کروڑوں گھروں کی بات کرتے ہیں یہ نوکریوں ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے روزگار چھینٹی نہیں ہے مجھے یاد ہے شہید محترمہ بین نظیر بھٹو شہید محترمہ بین نظیر بھٹو کا کیا قصور تھا جو جلا وطن رہی سات سال اس کا قصور یہ تھا اس کا قصور یہ تھا کہ مختلف اداروں کے اندر روزگار دیا اسٹن مل کے اندر روزگار دیا پورٹ کاسم کے اندر روزگار دیا کیئی کے اندر روزگار دیا اور مختلف اداروں کے اندر روزگار کی دیا تو ان کے اوپر ریفرنس بنائے گئے اور شہید محترمہ بین نظیر بھٹو نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اقتدار میں آگر دوبارہ ان نوجوان کو ریسٹور کروں گی محترمہ بین نظیر بھٹو تو اس دنیا میں نہیں رہی وہ شہید ہو گئی مگیلانی صاحب تھے اس نے جتنے بھی نوجوان کے مختلف اداروں میں سب کو ریسٹور کیا یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ دوبارہ ہمارے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے مجھے امید ہے جس طریقے سے کام ہو رہا ہے جس طریقے سے جوک لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وزیر اعظم آئندہ جو ہے 23 میں یہ بنیں گے اب میں تو کہتا ہوں ہم آج بھی یقین کرو ہر ہمارے ایم پی پاکستان پیپلز پارٹی جو تعلق رکھتا ہے ہر ایم پی حلقوں کے اندر جاتے ہیں لوگوں کے یہ تو جا کر دکھا ہے یہ جا ہی نہیں سکتے جس طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں سے وعدے کیے ان کے لیڈر صاحب نے جو وعدے کیے جس طریقے سے کنٹینر کے اوپر چڑھ کر کہ میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں نوجوانوں کا لیڈر یہ ہے کہ آج وہ نوجوان جس طریقے سوشل میڈیا کے اندر باتیں کرتے ہیں میں اسے آگز آؤس کے اندر بات بھی نہیں کر سکتا بات بھی نہیں کر سکتا آج اسے آگز آؤس میں جس طریقے سے اوپر ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہ یہاں پر تقریباً چالیس سال حکمانی اسے ایم کیو ایم کی اس کراچی کے اوپر رہیے اور کراچی کو بنانا تو ان کا تھا سٹی نازم ان کے تھے اب جو مہر تھا ان کا تھا اور مہر یہ چار سال پانچ سال روتا ہی رہا وہ کام نہیں کیا روتا ہی رہا تو یہ ساری چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کمر نوید نے جو بات کی کووٹ کی بات کی کووٹ میں ہر جگہ پر ہر جگہ پر سن گورنمنٹ نے آسپیٹلز کے اندر یہ ویکسین رکھے ہوئے ہیں ہمارے ملیر کے اندر تقریباً چھ سات ایسی آسپیٹلز کے اندر ہے جہاں یہ ویکسین رکھے گئے ہیں تو ویکسین لگوا ہے اگر وہ کارڈ بنواتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ایم پی ایز ہے نا وہاں لک آفٹر کریں ہم جس طریقے سے لک آفٹر سارے کر رہے ہیں تو لک آفٹر وہاں پر کریں اگر یہ ڈومی سال کی بات کرتے ہیں لڑکانے گاتا ہے اس کا حق ہے کراچی دارول خلافہ ہے اور یہاں پر آ کر وہاں پر جوب کرتے ہیں تو یہ برپور طریقے سے ان کا حق ہے اگر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے مگر انشاءاللہ تعالی ہم سارے پاکستان پیپلز پارٹی اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اردو سپیکنگ کی حضت کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اردو سپیکنگ کام کر رہے ہیں اور عددار ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تو انشاءاللہ تعالی ساری یہ چیزیں ہیں میں تھوڑا ایک بات اور کروں گا سپیکر صاحب یہاں ہماری جو زمینیں ہیں جو ہماری لیز زمینیں ہیں اس میں ہماری جو زمین یک سالہ تھی تیس سالہ دس سالہ تھی اور تیس سالہ اب تیس سالہ کیونکہ تیس سالہ بھی ہمیں شاہید محترمہ بے نظری بھٹو نے کر کے دی تھی یہ زمینیں تو یہ میں آج آپ کے فلور پر یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ ہماری جو زمینیں بائیس میں اس کی لیز ختم ہو رہی ہے اس کو لیز کیا جائے تاکہ وہاں کے جو ملیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ زمین لیز کر کے دی جائے کیونکہ ان کا حق ہے وہ صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو یہ زمین ہمیں لیز کر کے دی جائے ہنی تاں جو میں سب تھوڑا ہلکے پر آؤں گا کیونکہ انہوں نے پہلے بات کی دیکھیں آپ لوگوں کو یہی ریڈیا سریں گی اور کچھ نہیں ہوگا اب اب آپ کا الٹا بسن آنا نہیں ہے اب آپ کا الٹا بسن ادھر ہی رہے گا یہ اب چلاتے رہا کچھ نہیں ہونا اب گن پوائنٹ پر جو آپ ووٹ لیتے تھے وہ نہیں لوگ ہیں اور اردو سپیکنگ اب آپ لوگوں لیفٹ کرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ اب تیس کی جو الیکشن آئے گی جہاں جہاں سے آپ لوگ جیتے ہو وہاں سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی انشاءاللہ ہیلتھ کے اندر ہیلتھ میں ملیر کے اندر ہماری دو ہسپیٹرل سٹارٹ کر دی گئی ہیں میں سی ایم سندھ کا شکر گزار ہوں چیئرمن صاحب کا شکر گزار ہوں جو اشید ہمیں ازورت تھی گمبا گوٹ اور گڑاب گڑاب ایک دور دراز کا لائکہ ہے جس سے جا کر بلوچستان بھی لگتا ہے تو وہاں پر وہ ہسپیٹرل سٹارٹ کی گئی ہے روڈ سیکٹر کے اندر بھی کام کیا گیا ہے کین سے لے کر یعنی ملیر کین سے لے کر پورا یہ ڈیملوٹی کا لائکہ درستانہ چنہ کا لائکہ اس کے اندر جو روڈیں بنی ہیں میں سی ایم صاحب کا اور سندھ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکم سپورٹ پروگرام تھا اسی گورنمنٹ کا پاکستان پپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینیزر بھٹو کے نام سے انکم سپورٹ پروگرام جو تھا اس انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھا گیا ہے احساس پروگرام یعنی یہ جو پروگرام تھا وہ وہ تو ہمارے کوش شہیرمن آسولی زرداری کے ویجن کے تیاد یہ پروگرام بنایا گیا تھا جس کے تیاد آج پورے پاکستان کے اندر اسی پروگرام کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں مگر نام لیتے ہیں حساس پروگرام تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے جو شہید محترمہ بینیزر بھٹو کا نام اٹھایا گیا ہے یہ شرمناک بات ہے یہ افسوسناک بات ہے اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے تھا یہ جمہوریت نہیں ہے یہ نواز شریف کی جب حکومت تھی تو نواز شریف نے اس کا نام نہیں اٹھایا نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کا نام نہیں اٹھایا تھا مگر ان لوگ انہیں اس کا نام بھی اٹھا دیا سر آخر میں میں شاب دلتی بٹائی کا شہر کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ تتیہ تھدیہ کانے ویلے وینڈ جی تتیہ تھدیہ کانے ویلے وینڈ جی مطا تھی انڈائی پیرنے لئے پیرنے جو